اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آپ کو بکریوں کے تھنوں پر آنے والے زخموں کو کیسے سوچر کرتے ہیں بتانے والے ہیں جس میں آپ نے سب سے پہلے انٹی سپٹک سپری یہ لوشن سے متاثرہ تھا کہ زخم کو صاف کرنا ہے پھر اس کے بعد اس میں لوکل انیستیزیا انجیز کریں پھر اس کے بعد آپ نے سکیٹ گٹ سوچرنگ میٹیریل لینا ہے تاکہ بعد میں آپ کو نکالنے نہ پڑھیں وہیں پر جذب ہو جائیں پھر اس کے بعد آپ نے اس طرح سوچرنگ کرنی ہے کہ کوئی بھی جگہ خالی نہ رہے کوئی جگہ اگر خالی رہ گئی تو پھر اس سے دودھ نکلتا رہتا ہے اور زخم ٹھیک بھی نہیں ہوتا اور تھنگ کو بھی میشہ کے لیے عیب لگ جاتا ہے سوچرنگ کرنے کے بعد احتیاط کرنی ہے کہ وکری کے کڑ کو اس تھن سے دودھ نہیں پینے دینا اور اس تھن کو صاف کرتے رہنا ہے